بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک ایناڈر نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے سو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شیمپو کا ریویو کرنے جارہی ہوں سو اس وقت میرے پاس مجود ہے لائیو بوائی کا شیمپو اس سے پہلے میں اپنے چینل پہ جو ہے لائیو بوائی کے ایک اور شیمپو کا ریویو کر چکی جو کافی اچھے اس کے ریزرٹ سے اس کا لنکھ میں نیچے ڈسکرپشنز میں منشن کر دوں گی اس شیمپو سے کافی لوگوں کے بعد ہلتی اور گھنے بھی ہوئے لیکن اس شیمپو کو یوز کرنے سے کچھ مجھے اچھے ریزرٹ نہیں ملے میرے بالوں کا کیا پروپلم ہوا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی سو ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا ویڈیو کو اسکرپ مت کیجئے گا تو اپنا ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں لائی بوائی کے شیمپو کا سو آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی گی تو ویڈیو کو کئی سی بھی سکرپ مت کرنا چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو منشن ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس لائی بوائی کا شیمپو موجود ہے سٹریٹ شیمپو سلکی سوفٹ ملک پروٹین سرسو کا تیل یعنی کہ اس میں سرسو کا تیل شامل ہے اس کے علاوہ اس میں ملک پروٹین شامل یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو سلکی اور سوفٹ بناتا ہے اور آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے اب چلتے ہیں اس کے بیک سائٹ پہ اس کی پرائز منشن ہے اس کے انکیڈیوز وغیرہ منشن ہے اس میں کون کون سی انکیڈیوز وغیرہ شامل ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایکسپائر ڈیٹ میں آفن کرنے کے بعد آپ اس بوتل کو 24 مند تک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی پلاسٹک کی بوتل میں یہ آتی ہے اور اس شامپو کو میں نے یوز کیا ہے تو فرس یوز سے اس شامپو کو یوز کرنے سے میرے کافی زیادہ ہیئر فول ہوئے ہیں میں نے کہا چلو فرس ٹائم اس کو یوز کروں شاید اس کی وجہ سے سیکنڈ، تھرڈ، فور، فیفٹ ٹائم جتنی ٹائم میں نے اس کو یوز کیا اور میری بوتل جو ہے بلکل فینش ہو چکی لیکن اس شامپو کو یوز کرنے سے میرا کافی زیادہ ہیئر فول ہوا اور میرا ہیئر فول جو ہے وہ سٹوپ نہیں ہو رہا تھا میں نے کچھ پکچرز بھی اپنی ہیئرز کی لئی تھے اگر مجھے مل گئی تو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی شاید مجھ سے ڈلیٹ ہوگی میں چیک کر کے پھر یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اگر ہوئی تو ایڈ کر دوں گی نہیں ہوئی تو پھر سوری لیکن میرا جو ہے ہیئر فول کافی زیادہ ہو رہا تھا اب یہاں پہ سرسو کی تیل کی بات کی گئی یہ کس میں سرسو کا تیل شامل ہے تو سرسو کا تیل واقعی ہمارے بالوں کے لئے کافی ہیلڈی ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کو سٹرونگ کرتا ہے ہمارے بالوں کو سموتھ اور ہیلڈی بناتا ہے لیکن یہ شامپو مجھے نہیں سوٹ کیا شاید کہ میں بھی کسی کو سوٹ کیا اور کسی کے بال ہیلڈی ہوئے ہوں اور سٹرونگ ہوئے ہوں لیکن اس شامپو سے میرے اپنے جو بالے کافی زیادہ گرنے لگ گئے تھے اور پھر دوسرا شامپو میں نے یوز کیا میکلے کا گورڈن والا تو اس کا بہت جل میں آپ کو کسیت ریویو شیئر کروں گی وہ شامپو میرے بالوں کے لئے کافی اچھا گیا ہے جب بھی آپ نیا شامپو ٹرائے کریں تو کوشش کریں کہ چھوٹی پیکجنگ لیں اب میں نے لائیو بوائی کی اس شامپو کی جو پہلے وہ چھوٹی والی لی تھی اب اس کی پرائز کیا ہے تو اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں اس کی پرائز ہے اور ابھی جو یہ میں نے بہت دو تین مند پہلے بائی کیا تھا لیکن ابھی اس کی جو پرائز ہے 450 روپیز یا 500 روپیز جب ہم کوئی شامپو یوز کرتے ہیں تو اس کے فرس یوز سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شامپو ہمارے بالوں پر سوٹ کرتا ہے یعنی جب بھی کوئی نیا شامپو یوز کرتے ہوں تو اس کے فرس یا سیکل یوز سے مجھے 100% پتا چل جاتا ہے کہ یہ شامپو میرے بالوں کے لئے اچھا ہے کیسے پتا چلتا ہے جب آپ فرس ٹائم نیا شامپو بائی کر کے لے کے آتے ہیں آپ اپنے سر کو اس سے واش کرتے ہیں تو فرس یوز سے آپ کے بالوں کا گننا یا بالوں کا گننا سٹوپ ہو جانے کا پتا چل جاتا ہے میرے ساتھ تو عموماً یہ سی ہوتا ہے اب جب میں یہ شامپو لے کے آئی تھی اس کو میرے فرس ٹائم جب یوز کیا تھا تو میرے کافی زیادہ ہیئر فول نہاتے وقت گیرے تھے سر کو واش کرتے ہیں اور بہت زیادہ میرے بال نکلے تھے پھر جب میں نے اپنے بال کنگی کیے تو کنگی کرنے کے بعد بھی میرے بال کافی زیادہ نکلتے تھے تو پھر میں نے اس شامپو کو دو سے تین بار اور ٹرائے کیا شاید نہیں بھی کہ فرس یوز سے اثر ہو لیکن نہیں دو تین بار ٹرائے کرنے کے بعد بھی تب بھی میرے بال اسی طرح گرتے رہے پھر اس شامپو کو ختم میں نے کر لیا پھر اس شامپو کے جو ہے میرے بال نہیں رکھیں لیکن میں نے بیچ میں ایک سی دو بعد جو ہے میکلے کا شامپو یوز کیا تھا تو اس کے فرس یوز سے میرے بال سٹوپ ہو چکے تھے بال واش کرتے ہیں پھر بھی میرے بال ایک سی دو گئرے اس سے زیادہ نہیں اور بال کنگی کرنے کے بعد بھی میرے زیادہ我要 نہیں گئرے شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو یوز کرتے ہوں گے تو ان کے بالوں کا جو گرنے ہیں وہ بند ہو گئے ہوگا بال سٹرونگ اور مضبوط بھی ہو سکتے ہوں گے کیونکہ ہر کسی کے ہیر کی سپلے وہ الگ الگ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیئینش شیئر کیا اب بالوں کو سوفٹ اور سلکی بناتا ہے یا نہیں تو بالوں کو سوفٹ اور سلکی بناتا ہے اگر آپ اس سے اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں تو آپ کے بال تھوڑے سوفٹ سے رہتے ہیں اور کافی سلکی سے ہوتے ہیں لیکن ہاں اتنے زیادہ نہیں جیسے کہ باقی شیمپو سے ہوتے ہیں یا یہ شیمپو میں دوبارہ یوز کروں گی یا نہیں تو نہیں میں دوبارہ یہ شیمپو بائی بل کر نہیں کروں گی بٹ اس کا جو ہے ایرو ویرا شیمپو کافی اچھا ہے اور اس کے اونین شیمپو کے ریویو کے بارے میں میں نے یہی سنے ہے کہ اس سے بھی کافی لوگوں کا ہیئر فال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کے ہیئر فال سٹروپ بھی شاید کے ہوئے ہیں کیونکہ میری ایک ازن ہے تو انہوں نے ان کا جو ہے لائی بوائی کا شیمپو یوز کیا ہے اور اونین والا تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کے جو ہے کافی زیادہ ہیئر فال ہو رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے یہ شیمپو یوز کیا ہے اور اس کے بالوں پر سوٹ کیا ہے اس کے بالوں کو گرنا بند ہو گیا ہے اس کے بال سٹرونگ ہوئے ہیں تو پھر وہ جو ہے کمرس میں ضرور بتائے گا تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر کسی ایک کے بال گر رہے ہیں تو کسی ایک کو نقصان ہوا تو کچھ کو فائدہ بھی ہوا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ کمرس بھی دیکھتے ہیں اور کمرس دیکھ کر پڑھ کر جو اس کے بعد بھی وہ چیز بائے کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اپنا ایکسپیئرنس کمرس میں شیئر کرتے ہیں میرا ایکسپیئرنس جو ہے تھوڑا سا بیٹ گیا میں بھی کہ کسی کا ایکسپیئرنس اچھا گیا بس بالوں کو سلکی ضرور بناتا ہے پر بالوں کا ہیئر سٹروپ بلکل بھی نہیں روکتا تو یہ تھی میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ لائی بوائی کے شیمپو کے بارے میں لیکن ایک اچھا برینڈ ہے اس کے کافی اور بھی ڈیفرنٹ فلیورز کے شیمپو آتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ لائی بوائی شیمپو ہے وہ کافی اچھا ہے ایلو ویرا والا اس سے بالوں کا میری کزن کا ہیئر سٹروپ جو تھا وہ رک گیا تھا تو اس کا جو ہے میں نے ریوو اپنے چیمیل میں شیئر کیا تو کافی لوگوں نے پوچھا بھی تھا اور میں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو رائی بھی دی تھی بائی کرنے کی کہاں اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں کالر اور ٹیکسٹس کے اگر بات کی جائے تو جیسے باقی شیمپو کا کالر ہے بالکل اندرس اسی طرح اور لیکوٹی فارم میں جیسے عام شیمپو ہوتے ہیں بٹ یوز کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ پانی میں آپ نے ڈالنا ہے ڈائریک جو ہے اپنے سکل پر جو ہے شیمپو کا یوز نہ کیا کر اس سے آپ کے بال وائٹ ہوتے ہیں آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں پانی میں سورف کر کر اس کے بعد اپنے بالکل کو اس سے واش کیا کریں کسی بھی شیمپو کو آپ اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہیلپ فوت لگی ہوگی تو کانی میری ویڈیو کو لائک کی جگہ چینل کو سکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹفیکشن اس لئے آپ کو مل سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ